اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علی سیدنا و نبینا شفی زنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہِ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین وَلَعْنَتُ اللَّهِ لَا أَعْدَائِهِ مَجْمَئِينَ غَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَنَاقِبِهِمْ وَعَتَشَهِمْ اَمَّا بَادُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَطَعَلَا فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ صلابات بھیجے محمد وآلہ سامین مکرم ملتمس ہو کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر چندہ خان صاحب مرہوم ابن تنو خان صاحب مرہوم اختری بیگم مرہومہ بنت شاکر علی مرہوم صاحب کی روح کو عزیز مرہوم سورہ صلوات انعیت فرما دے محمد وآلہ سامین مکرم حاضرین مجلس سلام علیکم زندگی میں میرا یہ اصول رہا ہے کہ شہادت کی تاریخ کے علاوہ جتنی بھی مجلس ہو اس میں اپنے مجمع سے مخاطب ہونے سے پہلے سلام کر لیتا ہوں کیونکہ معصوم کا فرمان ہے جو سلام نہ کرے اس کے کلام کا جواب مت دو سورہ اسرہ کی چھبیسویں آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے یہاں سے آپ حضرات توجہ فرما لیں سورہ اسرہ کی چھبیسویں آیت ہے وَعَاتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ یہ سورہ سورہ بنی اسرائیل کے نام سے بھی مشہور ہے ترتیب کے اعتبار سے یہ سترہمہ سورہ ہے اس سے پہلے خدا نے سولہ سورہ نازل کیے اس کے بعد ستانوے سورہ نازل کیے جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ چھبیسویں آیت ہے اس سورہ میں کل ایک سو اگیارہ آیات ہیں بارہ رکو ہیں تیرہ سو اٹھاون کلمات ہیں چھ ہزار چھ سو تینٹالیس حرف ہیں اس سورہ میں دس بار لفظ اللہ آیا ہے تھوڑا سا آپ بھی بولیں گے تو اچھا لگے گا کیونکہ زندگی کا اصول رہا کہ اپنے سامے کو یوٹیوب نہیں سنایا ہے کتابیں سنائی ہیں تو مہنس سننے پہ آپ بھی آمادہ ہے اور مہنس سنانے پہ میں بھی آمادہ ہوں پروردگارِ عالم اعلان کر رہا ہے وَا آتِ زَلْقُرْبَ حَقَّهُ بنارس میں فقرہ پڑھنے لگا ہوں مسجدِ نادِ علی غالباً ہے یہ ہاں تو یقیناً نادِ علی میں یہ فقرہ ضائع نہیں جائے گا کیونکہ نادِ علی کی تلاوت کے بعد پڑھنے لگا ہوں وَا آتِ زَلْقُرْبَ حَقَّهُ عالمِ اسلام نے نجانے کتنے ورخ کالے کر دیئے یہ لکھ لکھ کے کہ محمد کی چار بیٹیاں تھی سامے یہاں کے بیدار ہے عالمِ اسلام نے بلکہ سیاہ دل مورخ نے اپنے قلم کی نجانے کتنی سیاہی ضائع کی یہ لکھ لکھ کے کہ محمد کی چار بیٹی ساری کائنات محمد کی چار بیٹی لکھے چار بیٹی ہو نہیں سکتی کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَا آتِ زَلْقُرْبَ حَقَّهُ محمد اپنی اکلوتی بیٹی کو اس کا حق دے دو یقیناً علماء بھی بیٹھے ہیں شورہ بھی بیٹھے ہیں یہ قربہ جو ہے افعلُ التفضیل واحد مونس کا سیغہ ہے ذرا سا سخت فقرہ ہے لیکن سمجھ لیجئے گا افعلُ التفضیل واحد مونس کا سیغہ ہے یعنی ایک بیٹی تو اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ ساری کتابیں ایک طرف دیکھیں زمانہ یہ ثابت کرتا ہے کہ محمد کی چار بیٹیاں اللہ کہہ رہا ہے حق اپنی اکلوتی بیٹی کو دے دو حق سیدہ پڑھنا مقصود ہے کیونکہ شب میں بی بی قیامت کی تاریخ لگ جائے گی اس لیے توجہ کے ساتھ حق سیدہ سن لیجئے گا اور حق سیدہ وہی سن سکتا ہے جس نے ہندہ کا نمک نہیں خدیجہ کا نمک کھایا ہو آپ تو سیوان میں بھی موجود تھے کوئی بھی جملہ وہاں کا دھراؤں گا نہیں انشاءاللہ حق سیدہ وہی سن سکتا ہے جس نے خدیجہ کا نمک کھایا ہو جس نے ہندہ کا نمک کھایا ہوگا وہ کل بھی کان میں انگلی ڈالے ہوئے تھا اور آج بھی کان میں انگلی ڈالے ہوئے ہیں حق سیدہ پڑھنے لگاؤ اے محمد اپنی اکلوتی بیٹی کو اس کا حق دے دو اس سے ستھرا مجمع مجھے نہیں مل سکتا اپنی اکلوتی بیٹی کو اس کا حق دے دو میرے معبود یہ کالا مورخ لکھتا ہے محمد کی چار بیٹیاں تو کہہ رہا ہے اکلوتی بیٹی کہ یاد رکھنا شاہد مخلوق کی بات اور ہے خالق کی بات اور مخلوق کی بات اور ہے خالق کی بات اور ہے وعاتِ ذلقربہ حق کہو اے محمد اپنی اکلوتی بیٹی کو اس کا حق دے دو بات کمپلیٹ ہو گئی اللہ نے مہر لگا دی کہ فاطمہ کے علاوہ محمد کی کوئی اور بیٹی نہیں اب دلیل دوں دنیاوی جسے آپ بھی توجہ سے سننیں بھائی بہنوں میں بھلے اختلاف ہو لیکن جب میراز بٹنے کا موقع آتا ہے بھئی دنیاوی لوگ بیٹھے ہوئے ذرا توجہ کے ساتھ جن کا تعلق دین سے بھی ہے جب میراز بٹنے کا موقع آتا ہے بہنیں بہنوں سے الگ ہوتی ہے لیکن جب میراز بٹنے کا موقع آتا ہے سب ایک ہو جاتی ہے اور ایک ہی آواز اٹھاتی ہے مجھے میرا حق چاہیے مجھے میرا حق چاہیے اگر محمد کی چار بیٹی تھی تو فدق اکیلے فاطمہ لینے کیوں گئی محمد کی اگر چار بیٹیاں تھی تو فدق اکیلے فاطمہ لینے کیوں گئی چار اور بیٹیاں کیوں نہ آئیں دیکھئے جھوٹ بولنے والوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے یہ حساب علامہ جوادی نے اپنی کتاب میں لکھا سن لیجئے کہتے لکھنے کو تو لکھ دیا چار بیٹی ثابت نہ کر سکے کاش توجہ کیا ہوتا ثابت نہ کر سکے اب چپکے سے تاریخ نچوڑ نچوڑ کے ایک ایک جملوں میں پیش کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ ہمارے بڑھ بھائیہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کبھی کبھی جملوں کا لکھ علاقے کے دوارے کے لیے آپ ہمارے بڑھ بھائیہ ہیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں محمد کی چار بیٹی آتی ستارہ کس کے دروازے پہ آیا ستارہ کس کے دروازے پہ آیا یہ مائک تھوڑا سا گھر مرے چاہیے ستارہ آپ بتوجہ رہے میری طرف ستارہ کس کے دروازے پہ آیا چلو محمد کی چار بیٹی آتی پھر مان لیا ستارہ کس کے دروازے پہ آیا جہید تیر اور کا چونہ لکھا فاطمہ تین اور کا جہید لکھ دیتے ارے صاحب جہید چھوڑیے ولیمہ تین بیٹیوں کا دکھا دیجئے ولیمہ تین بیٹیوں کا دکھا دیجئے تین بھی تو محمد کی بیٹیاں تھی کبھی اید کے دن ان کے بیٹوں کو محمد کے کانے پہ دکھا دیجئے لیکن اب تاریخ کی پیچینگی دیکھیں لکھا تین بیٹیاں محمد کی اور محمدِ عربی کی شادی ہوئی پچیس سال کے عمر میں پانچ سال تک محمدِ عربی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ٹھیک پچیس سال کے عمرے میں محمدِ عربی کی اولاد ہوئی جنابِ خدیجہ کی عمر کے اوپر بحث نہیں کیجئے کیا کیجئے شریف بیٹے ماں کی عمر پہ بحث نہیں کرتے خدیجہ سب سے قیامت کا جملہ یہ ہے کہ جاہے جتنی عمر رہی ہو دولہ بن کے محمد صرف خدیجہ کے دروازے پہ گئے ہیں تو پچیس سال کے عمر میں محمدِ عربی کی شادی ہوئی پانچ سال تک کوئی اولاد نہیں اچھا تو رہے انتیاز یہ ہے کہ ان سب نے یہ لکھ دیا کہ چالیس یعنی رسول مبعوس بھر رسالت ہونے سے پہلے ان تینوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی بہت اچھی بات پچیس کے عمر میں شادی ہوئی پانچ سال تک کوئی اولاد نہیں کتنی عمر ہوئی تیس سال اب بچے دس سال چونکہ برادرانِ اسلام نے لکھا انہی کی کتابوں سے محمدِ عربی کے تین اور بیٹے اور ہر بیٹے کے بیچ ایک سال کا گعب کتنے سال نکل گئے چھ سال بھئی پھر سے سن لیں پچیس سال کے عمر میں شادی ہوئی پانچ سال تک کوئی اولاد نہیں تیس سال کے ہوئے ہمارے پاس ہاتھ میں بچ گئے دس سال کیونکہ یہ لکھتے ہیں محمد کے مبعوس برسالت ہونے سے پہلے یعنی چالیس سال سے پہلے پہلے ان تینوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی بیچ میں ہاتھ میں بچے دس سال دس سال میں تین بیٹے لکھتے ہر بیٹے کے بیچ ایک سال کا گعب تو نکل گئے چھ سال کیا بے غیرتی ہے بچے ہوئے چار سال میں تین بیٹی بھی پیدا کی جوان بھی کروایا شادی بھی کروا دی یہ فاطمہ کی دشمنی تمہیں کہاں لے کے جا رہی ہے یہ دشمنی ہے فاطمہ کہاں لے کے جا رہی ہے تمہیں ذرا تو رکو خدیجہ کی دشمنی میں اتنے اندھے نہ ہو جاؤ کہ سراسر تاریخ کو اُلٹ پلٹ دو بچ گئے چھ سال نکل گئے چار سال میں چار سال میں تین بیٹی سرکار پیدا بھی ہوئی حسیات کے کبھی کبھی مجھے تاریخ دانوں پہ تین بیٹی پیدا بھی ہوئی جوان بھی ہوئی شادی بھی ہوئی اور پھر اُن میں سے ایک کی دلاب بھی ہوئی میں اصل میں شیعہ ہسٹری اس وقت نہیں پڑھ رہا ہوں اس لئے میں نے کہا کہ اُن کے یہاں تین بیٹوں میں ایک ایک سال کا گئے کیونکہ میں تو ہوئی ہسٹری کا بندہ تاریخ پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں جو اُن کی تاریخ ہے کیونکہ مدہ تو یہ ہے کہ عدالت اُن کی ہو جج بھی اُن کا ہو کلم بھی اُن کا ہو دلیلِ ہماری ہو اور میں سب سے کم والی بات مانتا ہوں جو اُنہوں نے کم کر کے لکھی وہ بات ورنہ ہمارے ہاں نہ تین بیٹیوں کا تصور نہ اُن کے طلاق کا تصور کیونکہ جب بیٹیاں تھی ہی نہیں تو طلاق کا تصور بھی نہیں بنتا ہے ہمارے ہاں صرف اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ اُن کے آگے نہ کوئی بیٹی تھی نہ ہے نہ ہوگی اب اس پہ دلیل لے لیجئے سہائے ستہ میں یہ فقرہ محمدِ عربی کا درج ہے کہ آئے علی تین فضیلتیں ایسی ہیں جو تمہیں ملی مجھے بھی نہیں ملی تین فضیلتیں ایسی ہیں جو تمہیں ملی مجھے بھی نہیں ملی لوگوں نے ہاں چھوڑ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا بھئی یہاں بھی تین بیٹیوں کا تصور باطل ہوگا جو فضیلت تمہیں ملی وہ مجھے بھی نہیں ملی تین یا رسول اللہ کیا آپ نے مسکرا کے فرمایا جیسا سسور تمہیں ملا کاش توجہ کیا ہوتا ویسا سسور مجھے بھی نہ ملا یعنی رسول نے بتا دیا علی کا سسور اور ہے میرے سسور یہ دبی زبان میں ایک شکوا ہے کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے یہ دبی زبان میں ایک شکوا ہے کیا کہا جیسا سسور تمہیں ملا ویسا سسور مجھے بھی نہ ملا بھئی تین بیٹیاں اور تھی تو کوئی تو اٹھ کے کہتا یا رسول اللہ آپ ہمارے بھی تو سسور ہیں کسی کا آواز نہ اٹھانا یہ بتا رہا ہے کہ یہ بات کے تاریخ کی جھوٹ ہے تاریخ میں جو جھوٹ داخل کیا گیا یہ وہ جھوٹ ہے جس کے اوپر ہم نے نہ کبھی یقین کیا تھا نہ کیا ہے اور نہ کریں گے اس لیے کہ فاطمہ کے مقابلے پہ نہ ہم کل کسی کو لائے تھے کیا کہنا ہے بھئی ہماری بات تو چھوڑ دیجئے جوینی جو نے جو لکھا وہ تو مان لیجئے کہ مدینہ کی کچھ عورتیں آئیں مسلمانوں کی چھوٹی امی جان کے پاس اور کہنے لگی یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا فاطمہ افضل ہیں تو مسلمانوں کی امی جان نے کہا میں فاطمہ کے بال کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی بھئی یہ سارا مجمع بیدار ہو تو پھر فقرہ کہوں میں فاطمہ کے بال کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ارے جب ماں بال کا مقابلہ نہ کرے تو اولاد آل کا مقابلہ سلوات پھیجے محمد و آلِ محمد یا علی ماں بال کا مقابلہ نہ کر پائے فقرہ بڑا قیمتی ہے کیا کہا جیسا سسر تمہیں ملا ویسا مجھے بھی نہیں ملا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر کمال یہ ہے کہ تمہیں فاطمہ ملا کاش توجہ کیا ہوتا ہے اگر تین بیٹیاں اور تھی تو ضرف تو محمد ہی کا ہے خدیجہ کا ہی ہے تینوں کو برابر ہونا چاہیے تھا نہیں کمال یہ ہے کہ صرف محمد عربی کی اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ اور اس کو ثابت کر رہی ہے آیت وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ قُرْبَ واحد مونس کا سیغہ ہے اَفْلُ تَفْزِیل کا سیغہ ہے اب اسے اور آسان کر دوں عربی میں کچھ ایسے ہی اسی قبیل کے لفظ آپ کو مل جائیں گے اَسْغَرْ سُغْرَ اَكْبَرْ قُبْرَ اَعْلَى اَعْلَى اَعْزَمْ اُزْمَ اَدْنَا بُنِيَا اَقْرَبْ قُرْبَ یہ سب ایک ہی قبیلے کے لفظ ہیں چھوٹے بچے کو اَسْغَرْ کہیں گے اسی عمر کی بچی کو سُغْرَ کہیں گے جوان کو اَقْبَرْ کہیں گے اسی عمر کی زنفِ نازک کو کُبْرَ کہیں گے بلند کو آلہ کہیں گے اتنے ہی بلند کو علیہ کہیں گے اب بھی نہیں سمجھے بی بی زینب کو زینبِ علیہ مقام کیوں کہتے ہیں عظمتوں والے مرد کو آزم کہیں گے عظمتوں والی عورت کو عزمہ کہیں گے زلیل مرد کو ادنا کہیں گے زلیل عورت کو دنیا کہیں گے اب بھی نہیں سمجھے علی نے تین بار دنیا کو طلاق کیوں دیا علی زلیل کو گھر میں جگہ یہ تین بار جو طلاق دیا کیونکہ دنیا کے مانا ہی زلیل عورت کے اب ایک حدیث صحیح ستہ سے سنا رہا سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی نگاہ میں زلیل کون ہے میں وہی نکتہ نہیں لگاؤں گا بس فقرہ سنا دوں گا آپ کی نگاہ میں زلیل کون ہے سلمان سے مسکرہ کے محمدِ عربی نے کہا جو علی کے مقابلے پہ آ جائے بات تو سمٹ گئی میری جو علی کے مقابلے پہ آ جائے وہ زلیل اب رسول نے کہا مقابلے پہ آئے یہ نہیں کہا آیا کہ آئی جو بھی آئے زلیل اور زلیل کو علی نے دے دیا طلاق بھئی بھئی کبھی کبھی نکات کی گہرائی کو سمجھ لے زلیل کو علی نے دے دیا طلاق اور یہ زمانے تک سیصلہ کر دیا کہ ہم سے زلیل کا کوئی رابطہ نہیں ہے اب وہ مذہب کا زلیل ہو تو علی نے طلاق دیا دین کا زلیل ہو تو علی نے طلاق دیا ملت کا زلیل ہو تو علی نے طلاق دیا اب اگر کوئی علی سے دور نظر آئے سمجھ لیجئے گا علی کا طلاق دیا ہوا ہے جس سے علی نے مو موڑ رکھا جس سے علی نے مو موڑ رکھا ویسے ہی لفظ کیا ہے اقرب قریب ترین مرد کو کہتے ہیں اقرب اور قریب ترین ایک عورت کو کہتے ہیں قربا خدا نے خود آیت بھیج کے بتایا کہ محمد کی صرف ایک بیٹی ہے دوسری کسی بیٹی کی گنجائش ہی نہیں جب گنجائش نہیں تو ہم زبردستی کا کاندھے پہ لے کے کیوں بھومیں ایک بار موررخ کو پھر سے اپنی تاریخ کھنگالنی چاہیے یہ جو آج اسلام کے خلاف غستاخیاں ہو رہی ہے یہ کمزور قلم کا نتیجہ ہے کاش توجہ کیا ہوتا آپ کمزور قلم کا نتیجہ ہے اس لیے کہ جیسے بچے کے ہاتھ میں چاکو ویسے ہی کمزور ایمان والے کے ہاتھ میں قلم ایمان جب تک مضبوط نہ ہو قلم نہ اٹھائیے اس لیے کہ کاغذ سیاہ کرنا مقصد نہیں ہے تاریخ کی سیاہی سے سفیدی نکالنا مقصد ہے یہاں سے بہت توجہ کے ساتھ سن لیجئے بات کی چیز کی ہے آیت کیا ہے لفظ یاد رکھے گا وَا آتِ زَلْقُرْبَ حَقْ دو بار یہ آیت آئی ہے ایک بار وَا آتِ ایک بار سَعَاتِ قرآن میں دو بار یہ آیت ہے ایک بار وَاو کے ساتھ ایک بار فے کے ساتھ سمجھ گئے گا دو بار یہ آیت آئی اور دونوں اسی مقام کے لیے ہے اے محمد اپنی اکلوتی بیٹی کو اس کا حق دے دے پھر فائے عقف ہے دیر مت کرنا بلا فصل ہے دیر مت کرنا فوراں دینا اب مسئلہ یہ ہے ذہین لوگوں کے لیے بھائی نے میری ٹوپی پہ دعویٰ کیا کوٹ میں ماملہ گیا کوٹ میں ماملہ گیا جس صاحبائی کرسی پہ بیٹھے اور کہنے لگے شیروانی ان کی ہے تو پورا کوٹ تھا کا لگا کے ہسنے لگا کہنے لگا ایک بار کیس دیکھ تو لیا ہوتا بھائی زہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی عجیب و غریب بات پڑھ رہا ہوں ایک بار کیس کا مطالعہ تو کر لیا ہوتا کیس شیروانی پہ نہیں ہے توپی پہ ہے تو اب فیصلہ جج میراس پہ کر رہا ہے اور قرآن حق فاطمہ بتا رہا ہے اب بزرگان بیٹھے ہیں توجہ کے ساتھ سن لیجئے باپ کے مرنے کے بعد جو چیز بٹے اسے میراس کہتے ہیں اور جو زندگی میں لکھ کے دے دی جائے اسے حق کہتے ہیں تو ایک بار فیصلہ پھر سے رچک کیا جائے کہ تم میراس پہ بات کر رہے ہو یہ میراس تو ہے ہی نہیں حق کے سیدہ ہے بات میراس کی ہے ہی نہیں فاطمہ فدق کے لیے کب گئی تھی علی کی ولایت وجہ نے گئی تھی فاطمہ فدق کے لیے کب گئی تھی علی کے ولایت پہ پہلی شہیدہ ہے فاطمہ یہ یاد رکھئے گا بڑی عظمتوں والی بی بی ہے بڑی عظمتوں والی بی بی ہے گئی کس طریقے سے اور انہی کی تاریخ میں میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ خود بھی اگر تاریخ پڑھیں تو بڑی خسی آئے گی اب کیا ہوا سنیے تاہرالعادری کیسکیٹرس ہماری عوم لگا کے تھکتی نہیں تھو اور کہتی تھی مولانا اوریٹر ہو تو ایسا خطیب ہو تو ایسا دیکھئے کیا کیا باتیں پڑھ رہا ہے محمد علی انجینئر ہماری قوم کے نوجوان اسے اسٹیٹرس پر رکھتے تھے فیس بک پہ شیئر کرتے تھے اتنی جلدی کسی سے مروب نہ ہو جایا کرو اتنی جلدی کسی سے مروب نہ ہو جایا کرو تاہرالقادری قدیر میں سات رہا بدر میں سات رہا اہد میں سات رہا خیبر میں سات رہا خندق میں سات رہا حدیث غدیر میں سات رہا حدیث تیر میں سات رہا حدیث منزلت میں سات رہا لیکن جب بات فتق کی آئی گلے میں ہڈی اٹک گئی اس کا مطلب کل کا منافق بھی فاطمہ نے پکڑوایا تھا اور آج کا منافق بھی فاطمہ پکڑوا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ آج ہماری قوم میں منافق نہیں ہے بہت سارے منافق ہیں اب تو نفاق اس منزل پہ پہنچ گیا ہے کہ لوگ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میری مجلس مجلس تمہارے باپ کیے کمپنی کے نوکر ہو نوکر بن کے رہو مالک بننے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ مجلسوں کا وارث پردے میں بیٹھا ہے اور بنارس والو آج کے بعد اگر کوئی کہنا میری مجلس تو اس کی طرف دیکھ کے ہاتھ اٹھاؤ تین مرتبہ والو آخر سلوات بھیجو ایک مرتبہ سورِ الحمد تین مرتبہ سورِ اخلاص اور اس کے موں پہ اس کی فاتحہ پڑ دو جب وہ کہے میرے سامنے میری فاتحہ کہیے ہمارے مذہب میں میری مجلس تب ہی ہوتی ہے جب کوئی مر جاتا ہے جسے دیکھئے ایک امتیاز پیدا کر لیا میری مجلس میری انجمن میرے مرسیہ خان میرا خطید میرے آلید میرا ذاکر میرے گھر کے مشتہد تم نے ٹینڈر چھوڑایا ہے مذہب کا یہ قوم لا وارث نہیں پردے میں ایک وارث ہے یہ سب کیا طریقہ بنا لیا ہے حد تو یہ ہو گئی واللہ وحسین ابھی ایامِ عزائی فاطمیہ نہ جانے کتنی جگہ ملاحظہ ہوا اچھے خاصے ملنے والے لوگ حضور عزائی فاطمیہ کی مجلس سے گائے دو چار مجلسے بھی ملے میں نے کہا آپ کے علاقے میں پڑھنے گیا تھا عزائی فاطمیہ کی مجلس میں آپ موجود نہیں تھے مولانا وہ مجھے فون ہی نہیں کیا کسی نے اچھا اب تمہاری اوقات اتنی بڑھ گئی کہ حسین کی امہ کی مجلس کے لیے تمہیں فون کیا جائے اتنے بڑے کب سے ہو گئے تم چند دن ہوئے دولت آئے ہوئے خاندانی دولت مند نہیں ہو تم چائنیز دولت ہے یہ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں ہر بندہ اپنے برابر والے کو دیکھے جب تک دولت نہیں ملی تھی سرکار اللہ اللہ مولا مولا اتنے اللہ والے تھے کہ ادھر معزن نے اللہ اکبر کہا نہیں مسجد کے اندر اور اتنے مولا والے تھے کہ مرسیہ خان نے مرسیہ شروع نہیں کیا مسجد میں فرشادہ پہ بیٹھے ہوئے فرشادہ ٹھیک کر رہے ہیں بارگاہ کے جالے کو ساکھ کر رہے ہیں مولا نے آزمانے کے لیے دولت دیا مولا نے آزمانے کے لیے دولت دیا اب کیا کیا بڑی سی گاڑی خریدی بڑی سی گاڑی محرم کی آٹھ تاریخ کو بھی وہ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے تھے ہمارے قوم کے نوجوانوں نے کہا حضور اتریے اب باس مولا کا جلوس نکلا ہوا ہے کہنے لگے وہ بڑی سی گاڑی کا چھوٹا سا شیشہ اتارا کبھی کبھی لفظوں پہ بول لیا کہ یہ بڑی سی گاڑی کا تنگ دل نے چھوٹا سا شیشہ اتارا ہاتھ یوں باہر نکال کے یوں چوم لیا اور کہا بیٹا تم جلوس کرو اگر ہم جلوس میں گئے تو لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا اے بنارس کے نوجوانوں اگر کوئی ایسا دولت مند ہے تو اس کے دروازے پہ ہاتھ مار کے کہنا کہ یاد رکھ جو دولت حسین سے جدا کر دے وہ ہندہ سے ملی ہے خدیجہ سے نہیں ملی جو دولت حسین سے جدا کر دے وہ بنو میہ کی طرف سے تو مل سکتی ہے خدیجہ کی طرف سے نہیں ایامی اضائی فاطمیہ کی مجلس ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں انویٹیشن دیا جائے ولی مارے گئے اتنی حیثیت ہماری بڑھ گئی اتنی اوقات ہماری بڑھ گئی کیا مجلسوں میں ہمیں بھولایا جائے تو جائے وہ یاد رکھنا ایک جملہ ابھی تیرا جماعت استانیہ کو لیوی اپن بھنی کی شاہدر گزری ہے ایک جملہ سن لیجئے حضرت عقیل نے پوچھا اے حضام اے حضام یہ تم جگہ جگہ کیوں اپنا کازلا بٹھا دیتے ہو کہ مدینہ کے بعد تو کہیں نہیں بٹھایا بھئی اشارہ سمجھئے یہ قافلہ الگ الگ جگہوں پہ رکھتے رکھتے مدینہ آ گیا اور سرحد مدینہ کے قریب یہ قافلہ رکھا رہا حضام حضرت عباس کے نانا کا عقیل نے پوچھا یہ جگہ جگہ قافلہ کیوں رکھا کہ مدینہ کے بعد تو نہیں رکھا مدینہ کے بات تو نہیں رکھا عقیل نے پوچھا مطلب کہ ہمیشہ پیاسا پوہ دھونتا لفظوں پہ غور کیجئے ہمیشہ پیاسا کونہ دھونتا ہے چونکہ ہمیں یہاں پہ آکے یقین ہو گیا کہ اب ہماری بیٹی آپ کے گھر کی بہو بن جائے تو یاد رکھئے ہمیشہ اہلِ بیعت کے دروازے کو آپ نے تلاش کرنا ہے یہ چند سٹیج پہ پڑھنے لگے تو مجلسوں میں آنا چھوڑ دیا یہ عزتیں حسین میں بھی ہیں یہ یاد رکھئے گا حسین کے مقابلے پہ جو آیا اللہ نے اس کی عزت کو جلا کے راک کر دیا اس کی شہرت کو جلا کے راک کر دیا کبھی اہلِ بیعت کے مقابلے پہ آنے کی کوشش نہ کیا کیجئے اور مجلس ہو یا کتاب کبھی وکیل بن کے سنیے مت وکیل بن کے پڑھئے مت پرفیکٹ بات بتائیے میں نے آپ کو مجلس بھی سنیے تو وکیل بن کے نہ سنیے کتاب بھی پڑھئے تو وکیل بن کے مت پڑھئے ہمیشہ مجلس جج بن کے سنیے ججمنٹ میں آسانی ہوگی اور کتاب جج بن کے پڑھئے تاکہ ججمنٹ میں آسانی ہو ہم اگر وکیل بن کے پڑھیں گے تو ایک لکیر کے فقیر ہو جائیں گے جب ججمنٹ کے پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ مصنف سیاہ دل والا تھا یا دل میں علی کا نور سلوات بھیجے محمد و آلِ محمد حق سیدہ کی بات ہے آئیے ثابت کرتا ہوں رائٹر آیت اللہ قازم قضوینی جنہوں نے ان کے قتل کا فتوہ صادر ہو گیا تھا ہمارے مذہب کے ستون ہیں یہ قتل کا فتوہ صادر ہو گیا بغداد کی طرف لے جایا گیا جلاد نے گردن پہ تلوار رکھی آنکھیں بند تھی موت نظر آ رہی تھی منت مان لی میرے اللہ بی بی سیدہ نے اگر مجھے بچا لیا تو میں فاطمہ بی بی پہ ایک کتاب لکھوں گا ابھی منت تمام نہ ہونے پائی تھی میں سے جا گیا چھوڑ دو بھئی نوجوانوں سمجھیں نہیں اس کا مطلب کل بھی فاطمہ بچا رہی تھی آج بھی فاطمہ بچا رہی ہے اسی لیے تو اخصال آیت اللہ وحید خورا سانی اب میں دیکھتا ہوں مذہب کے عالم سے آپ کو محبت کتنی ہے اور اس کے جملے سے کتنی محبت ہے آیت اللہ وحید خورا سانی نے اعلان کر دیا کہ زمانے کے شیعوں جب تک آئیہ میں آزائے فاطمہ باقی ہے شیعہ مٹ نہیں سکتی جب تک آئیہ میں آزائے فاطمہ باقی ہے شیعہ مٹ نہیں سکتی اب تو منافق کے چہرے سے نقاب ہٹ رہی ہے تب ہی تو میسم صاحب کے نوحے پہ پابندی لگ گئی بھئی اس نے کہا کیا تھا کسی کا نام لیا تھا لانت پر دشمن سیدہ لانت پر دشمن زہرہ لانت پر قاتل زہرہ اب تو بنارس والوں خوش ہو جاؤ آئیہ میں اضائے فاطمہ سے زمانے کو اتنا تو پتا چلا کہ فاطمہ کا قاتل آئے 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 اتنا تو پتا چلا صاحب اسی لیے تو ایک پرس ایک سو سال سے زیادہ ہو چکی ہے آئے اتنا وحید خوراستانی کی لیکن جنبہ دیکھیے گا آئیہ میں اضائے فاطمہ کے جلوس میں ننگے پہر نکلتے ہیں اور آپ جوتوں پہ پالش کرواتے ہیں اور پھر دعویٰ مسجد میں بیٹھ کے کہ ہم علماء کو مانتے ہیں آپ خواہد نہیں ہو سکتے ہیں خواہد علموں کی خواہد نہیں اس لیے کہ ان کا جملہ سن لیجئے مجھے یقین ہے اس پہ سب داد نہیں دیں گے لیکن جو سنتے ہیں وہ ضرور داد دیں گے میں یقین تو سب پہ کر رہا ہوں فقر آئے جو باپ اپنے بچوں کو قاتل سیدہ نہ بتا سکے اسے چاہیے کہ گھر جائے اور اپنی بیوی کا کپڑا پہن لے گھر جائے اور اپنی سوجہ کا کپڑا پہن لے یعنی زمانے کے مرجہ نے زمانے کو یہ بتایا کہ جو حق سیدہ پہ نہ بول سکے اسے مرد کہنے کا حق نہیں ہے اسے مرد کہلانے کا حق نہیں ہے تو حق سیدہ بڑا عظیم مسئلہ ہے بات میراز کی ہے ہی نہیں حق کی ہے تو اس عالم دین نے کتاب لکھی فاطمہ بن المہدے اللہ اور بیٹے کو وسیعت کی کہ اس کتاب کو میرے کفن اور سینے کے بیچ رکھ دینا سترہ سال بعد جب قبر کھولی گئی نہ کفن میلا نہ بدن میلا اس دور کے علماء نے ایک ہی بات کہی کہا کازم قزوینی کو بچایا کتاب نے اور کتاب کو بچایا اس میں لکھے ہوئے نام فاطمہ نے میں ایک جملہ پڑھی دیتا ہوں اس کتاب کو بچایا اس میں لکھے نام فاطمہ نے ارے جس صفحے پہ سیاہی سے نام فاطمہ لکھ دیا جائے اس کا دیمت کچھ بگاڑ نہ سکے تمہارے تو دلوں میں سیدہ رہتی ہے تمہارے تو دلوں میں سیدہ رہتی ہے تو ان کے صفحہ نمبر 342 کے اوپر یہ فقرہ لکھا ہوا ہے سنیے بڑا خوبصورت فقرہ ہے فقرہ لکھا ہوا ہے کہ رسول خیبر کے بعد آئے سن ساتھ ہجری میں یہ پروپٹی رسول اسلام نے فاطمہ بی بی کو لکھے دے دیا تھا کتنے ہجری میں سن ساتھ سیون ہجری میں یہ پروپٹی لکھے دے دیا تھا اچھا ہوا کیا تھا خیبر کے بعد پھر سر اٹھانے لگے امیر کائنات کو بھیجا پیچھے سے رسول اسلام آئے دو روایت ہے میں ایک سنا دیتا ہوں آپ کو رسول اسلام آئے خیبر کے یہودی اور بقیہ قلعے کے یہودی نکل کے لے کے آئے آئے ایک صندوق لیے ہوئے تھے اس میں طالع پڑھا ہوا تھا کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی چاب ہی کھو گئی ہے رسول نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہا یہ رہی کہا اس کی چاب ہی تو عرصہ دراز پہلے کھوئی تھی کہ اس میں چیزیں ہماری ہیں چابی بھی ہمارے پاس ہے چابی لگائی گئی اندر سے کاغذات نکالے گئے تو اس کاغذ میں لکھا ہوا تھا جاگیر فدق نامی کتاب لکھی ہے محمد حسین شہید محمد حسین نجفی آلاللہ مقامہو نوراللہ مرقدہو نے اس میں یہ فقرہ مل جائے گا کہ جب وہ کاغذ باہر آیا تو اس میں لکھا ہوا تھا میں فدق بن حام بن نو یعنی یہ پروپٹی جو ہے حضرت نو کے پوتے کی تھی میں فدق بن حام بن نو یہ آٹھ آرازی صرف ایک فدق نہیں ہے سات اور آرازیاں ہیں جس میں میں سب حسنہ صافیہ دلال یہ سب بی بی کی پروپٹی ہے اور جب آپ اس وقت کا مائپ اٹھا کے دیکھیں گے تو عرب میں جتنے تیل کے کوئے ہیں وہ انہی آٹھ پروپٹیوں میں ہیں تو بنارس میں یہ جملہ کہنے کا تو حق ہے سیدہ کی دشمنی گھر کے جتنا تیل پی سکتے ہو پی لو پردے میں ایک بیٹا بیٹھا ہے جو تیل لچوڑنا پردے میں بیٹا بیٹھا ہوا تو یہ آٹھ پروپٹی اس نے نکالا محمد عربی نے پڑھا علل اعلان اس کے بعد کا کمبر جی سرکار سلمان جی حضور قلم لاؤ قلم لائے گیا جب قلم لے کے آئے ٹھیک ہے قلم لے کے آئے میری طرف دیکھیں قلم لے کے آئے تو محمد عربی نے اپنے ہاتھ سے لکھا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب یہ آرازی اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کے نام کرتا ہوں بڑا لطف آئے گا ایک اشرہ سنیے یا یہ جملہ سن لیجئے محمد عربی نے اپنے ہاتھ سے لکھا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب یہ آرازی اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کے نام کرتا ہوں دستخط کی مہر لگائی اب بھی نہیں سمجھے عالم اسلام محمد کو انپڑ کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ پڑھا لکھا کہہ دیا تو فدق لوٹانا پڑے گا اب سمجھے کیوں اس لیے وجہ یہ ہے کہ محمد کو انپڑھ کہہ دو تاکہ فدق کی تحریر واقعی نہ رہ جائے لیکن کیا کیا جائے محمد علی انچینیر نے کہا فدق کوئی چیز نہیں تاہرالخادری نے کہا فدق کوئی چیز نہیں منظور مینگل نے کہا فدق کوئی چیز نہیں حلیات کھنمن نے کہا فدق کوئی چیز نہیں مفتی مکی نے کہا فدق کوئی چیز نہیں لیکن تمہاری سننگ میں یہ لکھا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے سندھ نانوے ہجری میں حکومت زبھالی دیر فدق واپس کیا میاں ہسی نہیں آتی جو چھینے وہ بھی خلی تھا سلوات پھیجے محمد و عالم ہسی نہیں آتی ہسی نہیں آتی جس نے چھینہ وہ بھی فہرست میں جس نے لوٹایا وہ بھی فہرست میں اب ہماری قوم کے نوجوان یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب علی کو ظاہری حکومت ملی تو علی نے فدق کیوں نہیں واپس لیا اس کا جواب ساتھویں امام نے دیا آیا ایک شخص کہنے لگا مولا جب آپ کے جد کو حکومت ملی آپ کے جد علی نے فدق کیوں نہیں واپس لیا امام نے مسکرا کے کہا یہ بتاؤ تمہارا حاکم کون ہے کہ آپ کہ تم پہ ظلم ہوگا تو بدلہ ہم لیں گے خدا کی قسم مصرہ ثانی سنیے گا تمہارا حاکم کون ہے کہا آپ کہ تم پہ ظلم ہوگا تو بدلہ ہم لیں گے ہمارا حاکم خدا ہے ہم پہ ظلم کا بدلہ خدا لے گا اور یہی بات رسول اسلام سے کہی تھی جب رسول مکہ چھوڑ کے آگئے تو ایک ملون نے آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیا جب فاتح مکہ بنے کہا یا رسول اللہ وہ گھر واپس لیجئے رسول نے کہا میں نہیں چاہتا کہ لانت رکھ جائے بھئی ساری بات تو میں نے پڑھ دی میں نہیں چاہتا کہ لانت رکھ جائے علی بھی نہیں چاہتے تھے اس لیے کہ مائک سے ہٹ کے یہ فقرہ کہہ رہا ہوں سن لیے کہا میرا نہیں حدیث ہے چوتھے امام سے پوچھا گیا ابوہمگای سومالی نے پوچھا کون ابوہمگای سومالی جن کے نام سے دعائے ابوہمگای سومالی ان کا قبیلہ بہت بڑا تھا سب پشتے علی میں قتل کر دیئے اس لیے سومالی کے معنی ہے بچے کچھے سارے قتل کر دیئے گئے پھر بھی دھرانے کا دامن نہ چھوڑا اور زمانے کو پیداں دیا قتل ہونے سے کہیں نہیں چھوٹتا ہے قتل ہونے سے بھی کہیں علی چھوٹتا ہے ہم تو اسے سعادت مانتے ہیں کل علی کے لیے مرتے ہوں آج مر جائیں تو آپ فقرہ کیا ہے سنیے اب وہاں گئے سومالی آتے ہیں کہتے ہیں فرزند رسول یقین جانیے کئی اشروع پہ وضلی امام کا یہ فقرہ بلکہ کائنا پہ وضلی امام کا یہ فقرہ سنا رہا ہوں حضور قاتل سیدہ پہ لانت کا ثواب کیا ہے آپ نے فرمایا چوتھے امام فرماتے ہیں جو قاتل سیدہ پہ لانت کرے گا اللہ اس کے نام امام نے سات کروڑ نیکی لی دے گا سات کروڑ یہاں پہ ایک ٹیکنیکل غلطی ہوئی بہت سے لوگوں نے ستر لا ترجمہ کیا ہے سب اینہ الف کا ہے ستر ہزار اور پھر ہزار سے اسے ضرب دے تو ڈیجٹ بنے کی سات کروڑ سات کروڑ نیکیاں لکھ دی جائیں گی فرزند رسول بس آپ نے فرمایا وَمَحَاَنْهُ سَبْئِنَا أَلْفَا أَلْفَا سَيِّئَةٍ اور سات کروڑ برائیاں مٹائی جائیں گی ذرا سا میرا سات جڑ جائیں سات کروڑ برائیاں مٹا دی جائیں گی وَرْرَفَا لَهُ سَبْئِنَا أَلْفَا أَلْفَا دَرَجَةٍ اور سات کروڑ درجات بلند ہو جائیں گے اسے حل کے منہ لیجئے لاغ اللہ من مجمول حسن کراری میں چودہ ستارے لکھے ہیں اس میں ایک واقعہ لکھا ہے چوتھے امام اور تفصیل سے یہ واقعہ شیخ عباسِ قمی رئیس المحدثین نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ چوتھے امام زراد کر رہے تھے دوکھوں نے آکے کہا مولا آپ کو کھیتی کرنے کی ضرورت کیا ہے مولا نے کہا میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں اللہ نے ایک پرندہ خلق کیا ہے جو ہمارے جد کے قاتلوں پہ لانت کرتا ہے ہمارے بابا کے قاتلوں پہ لانت کرتا ہے میں اس کے رزق کا انتظام کر رہا ہوں اس کا مطلب چوتھے امام نے اپنے دور میں بتا دیا جو لانت کرے گا اس کے رزق کی ذمہ داری پھر کتابوں کا حوالہ میری یادت ہے کتاب کا نام ہے امارت الولایہ صفحہ نمبر 51 یہ لکھا ہوا ہے کہ چھٹے امام کے پاس ایک شاہ ساتھا ہے کہتا ہے مولا میں نے دو کرتے سلے دو کرتے سلے ہیں ایک کرتہ جب سل رہا تھا تو آپ کے گھرانے پہ سلوات پڑھ رہا تھا اچھا ماشاءاللہ مولا یہ کرتہ جو دوسرا ہے نا یہ جب سل رہا تھا تو آپ کے گھرانے کے دشمنوں پہ لانت کر رہا تھا آپ دونوں میں سے کون سا لیں گے امام نے کہا جو لانت پڑھ کے سلہ ہے کاش توجہ کیا ہوتا ہے وہ کرتہ مجھے دے دے یہ یاد رکھئے فروع دین میں تولہ کے بعد تبرہ ہے بےوقوفی کے تبرے سے بچیے اور سچا تبرہ کیجئے اس لیے کہ ہمارے مذہب میں تبرہ فروع دین میں ہے تو ویسے ہی واجب ہے جیسے نماز جیسے روزہ کیونکہ چوتے امام سے پوچھا گیا مولا کیسے پتا چلے کہ ہماری نماز قبول ہے آپ نے فرمنایا بلایتوں نہ براہ تم من آدھا ہے نہ دو چیزیں بتائیں گی کہ تمہاری نماز قبول ہے یا نہیں ایک ہماری بلایت دوسرے ہمارے دشمن سے بیزاری یہ چیزیں بتائیں گی کہ تمہاری نماز قبول ہے یا نہیں لیکن ہمارے معاشرے سے تو نماز کا چلن اٹھتا سا جا رہا ہے دیکھئے مجھے پتا تھا کہ جملے پہ داد ملنی نہیں تو کلیجہ پہلے ہی مضبوط کر لیے نماز کا چلن اٹھتا سا جا رہا ہے اب جو ہے پرائی عبادت لگ رہی ہے نماز نہیں اکثریت کمال یقینا جو پڑھ رہے ہیں وہ لائق سلام ہیں لیکن ہم تو علاقے علاقے گھومتے رہتے ہیں چہرہ پہچامتے ہیں کہ کتنے پڑھتے ہیں کتنے نہیں پڑھتے کتنے مولی صاحب کے سامنے مسلح بچھاتے ہیں جی جناب ایسے بھی ہیں کہ جب مولی صاحب نے بچھا ہے تو کہا حضور میری بھی نہیں چھوڑتی یہ مولی صاحب پہ ایک دھونس جمعنی کے لیے یہ مسلح بچھایا گیا جس کے ہم مسلح ہے نا وہ دلوں کے حالات جانتا ہے لیکن ہماری قوم کے نوجوان نماز سے دور سکسٹری پرسنٹ اسی پرسنٹ ازاداری سے قریب بیس پرسنٹ ازاداری سے دور یاد رکھئے میں اس بندے کو ازادار مانتا ہی نہیں جو نمازی نہ ہو اور اس بندے کو نمازی نہیں مانتا جو ازادار نہ ہو دونوں پہلو ہمارے ہاں برابری سے ہونا چاہیے مضبوطی کے ساتھ مستعد ہو کے کوئی پہلو کم نہیں ہو ازاداری بھی بہتر طریقے سے کیجئے مسلح بھی اندہ طریقے سے بچھائیے اس لیے کہ جو ازادار تھا وہی سید سجاد تھا وہی زین العابدین ہیں سمیٹنے لگا ہوں گفتگو وہی زین العابدین ہیں کائنات کا سب سے بڑا زادار عبادت کی زینت ہے کائنات کا سب سے بڑا زادار سید الساجدین ہیں لہٰذا نمازوں کو ہلکہ نہ کیجئے اور نہ سمجھئے عبادات وقت پہ انجام دیتے رہیے مسلح عبادت پہ کھڑے ہوئیے تو یہ سونچ کے نہ کھڑے ہوئیے کہ چار رکعت پڑھیں گے تو جنت مل جائے گی کیونکہ نماز واجب ہے ہر حال میں پڑھنی ہے روزہ واجب ہے ہر حال میں رکھنا ہے وہ مقام الگ ہیں روزے میں جہاں شریعت نے چھوٹ دی ہے وہ مقامات الگ ہیں لیکن واجب ہے تو آپ کو رکھنا ہے اس کے بدلے میں آپ اللہ سے جزا نہیں مانگ سکتے کیونکہ یہ آپ پہ واجب ہے واجبات کی جزا نہیں ملے گی نوافل کی جزا ہے مستحبات کی جزا ہے یہ جو ذکر میں آ رہے ہیں اس کی جزا ہے یہ تو انسان بننے کے لئے پڑھنا پڑے گا اسی لئے تو علی نے کہا تھا کہ نہ میں نے جنت کے لالچ میں اس کی عبادت کی نہ جہنم کے خوف سے اسے لائق عبادت سمجھا ہے تو عبادت کیا ہے امام حسین سے پوچھا گیا مولا سجدہ کسے کہتے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو موت سے پہلے موت کے احساس کا نام سجدہ ہے کبھی اہلِ بیت کی نظر میں بھی تو نماز دیکھے نا موت سے پہلے موت کے احساس کا نام سجدہ ہے ایسا سجدہ سوائے حسین کے کیا کس نے یہ حسین کا سجدہ ہے جو ہمارے سجدوں کا محافظ کبھی بھی دستیدب جوڑ کے کہہ رہا ہوں یہ جملہ ہر جگہ کہتا ہوں پھر کہہ رہا ہوں کبھی بھی ازاداری کے معاملے میں میں میری بٹ وائے کیوں چون چرا یہ کرنے کا حق ہمیں نہیں ہم نہیں کر سکتے یہ چیزیں کیونکہ ہم ازاداری کے خدمت گزار ہیں مالک نہیں مالک پردے میں بیٹھا ہوا وہ جو چاہے گا تبدیلی کرے گا ہمیں انگلیاں اٹھانے کا حق نہیں تبرک کیوں بات رہے ہو سلام کیوں پڑھ رہے ہو سوس کیوں پڑھ رہے ہو یہ نوحہ یہاں پہ کیوں وہ نوحہ وہاں پہ کیوں نہیں حسین کی ازاداری ہو رہی ہے ہونے دیجئے ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ ہم ازاداری امام حسین پہ انگلی اٹھائیں آیت اللہ نائنی نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ازاداری حسین پہ اٹھا ہوا ایک چھوٹا سا اعتراض بھی رسول کی کمر کو توڑ دیتا تھوڑا سا پیسہ کے آیا ہمارا مزاج بدل گیا نہ ہم اللہ کے رہے نہ مولا کے رہے نہیں یاد رکھئے دولت کبھی کبھی امتحانا بھی خدا دیتا ہے دولت مانگ رہے ہیں تو پہلے ظرف مانگیے علم مانگ رہے ہیں تو پہلے ظرف مانگیے اس لیے کہ ہر اچھی چیز خراب برطن میں خراب ہو جاتی میرے نوجوانوں مجلسوں میں میں نہیں کرنا یہاں پہ زیادہ ماتم ہوگا وہاں پہ کم ہوگا خدا کے لیے ایسا نہیں کیونکہ آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے لکھا ہے کہ تم جب بھی مجلس کرتے ہو اس میں حسین خود بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں اور اگلا جملہ سنیں گے ان کا لکھا ہوا کیا لکھا خود بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں اور ہر ازادار کو دیکھتے ہیں اب کیا حسین نہ دیکھ پائیں گے کہ تم دل میں حسد لے کے آئے ہو یا کی نا مجلس حسین میں دلوں کو صاف کر کے آؤ نوجوان یہ بزرگوں کی محنت ہے ان سے کبھی بیٹھ کے پوچھو کہ یا حسین کرنے کے لئے کتنی قربانیاں دی ہیں یہ جو آج تم مجلس سن رہے ہو کوئی دور تمہارے درمیان ایسا بھی گزرا ہے کہ یا حسین کہنے پہ زبان کارڈ ہی جاتی تھی ایسے دور سے بھی ہمارا مذہب گزرا ہے قدر کرو آپس کے تفرقے کے ذریعہ ازاداری کی رونق کو ختم نہ کرو یہ اس علاقے کی مجلس وہ اس علاقے کی مجلس یہ فلاں صاحب کی مجلس یہ فلاں صاحب کی مجلس نہیں مجلس کی مالکہ ٹوٹی پسلیوں والی ہے مسلمت گئی بات خدا ان مرہومین کے درجات کو بلند کرے اور میں معافی بھی چاہتا ہوں درمیان میں دو چار فون بنارس کی مجلس کے لئے میرے پاس گئے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی اس لئے میں حاضر نہیں ہو سکا میں ان سب سے معذرہ چاہتا ہوں یقین جانے کہ یہ مجلس ہے اس کا وارس پردے میں بیٹھا مالک ٹوٹی پسلیوں والی ہے کبھی دولت پہ غرور نہ کرنا اس لئے کہ سیدہ گھر میں پھٹی چٹائی بھی اگر ازاداری کے لئے بچھا دوگے تو آ جائے گی ہاں اونچی آواز میں رویا کریں اہلِ بیعت پہ کیونکہ جماد اُسانیہ میں اہلِ بیعت کا دو نقصان ہوا ہے پہلے فاطمہ زہر آ گئی پھر عباس کی امہ تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے جائے بتایا اللہمہ حافظ قفائد حسین صاحب کا نام ان مزرگوں نے سنا ہوگا بڑے عظیم خطیب تھے کہتے حسین سے وعدہ کر لیا تو مل بنی نے جب سے قتل کا سنا وعدہ کر لیا کہ میں آپ پہ رو گی اپنے بیٹوں پہ نہ رو گی مسائب سنیے ان کی زبانی ایک جملہ اور دو جملے جناب سیدہ کے مسائب میں اپنے بیٹے پہ نہ رو گی بزرگان کائنات میں کوئی ایسی ماں ہے جو اپنے بیٹے پہ نہ روئے وہ بیٹا جس کے بازو کٹ گئے ہو وہ بیٹا جس کے سر پہ گرز لگا ہو بنارس کھیزادار بیٹے ہوئے ہیں کبھی علامہ نجم الحسن قراروی کی کتاب ذکر العباس پڑھئے گا وہ لکھتے عباس کے سر پہ ایسا گرز لگا تھا کہ مغزے سر نکل کے کاندے پہ آ گیا تھا یہ انداز آپ کا بہتر ہے اس آپ کو حسین کی مظلومیت سنا عباس کے سر پہ جو گرز لگا تھا اس سے مغزے سر نکل کے کاندے پہ آ گیا تھا ہائے میرا مظلوم حسین جس کا مغز باہر آ گیا اللہ جانے اس کے سر کو اٹھا کے کیسے سانوں پہ رکھا کبھی حسین کی مظلومیت بھی سر اٹھا کے زادو پہ رکھ جس کا مغز سر باہر آ گیا تو وعدہ کر لیا جب تک یاد رہے گئے یہ جملہ روتے روگے وعدہ کر لیا میں حسین پہ روں گی آقا آپ پہ روں گی اپنے لال کو نہ روں گی جب تیرہ جب آد سانیہ آئی بی بی کا قائدہ تھا جنت تلوقی جا کے بیٹ جاتی تھی ارے امبالونین کی وفا کوئی پڑ سکتا ہے اگر فاطمہ کی قبر ٹوٹی ہے تو امبالونین کی بھی ٹوٹی ہوئی فقرہ سنیے گا دو چار جملے سنانا چاہتا ہو کوئی ایسا مدینے میں نہیں دھوتا تھا جو روتا نہ تھا امبالونین کے رونے سے تو تیرہ جنت البقی پہ جا کے بیٹھی خسید پہ رونا چاہتی ایک برط بس سر اٹھا کے کہتی ابباس آج تیری یاد کیوں آ رہی ہے ابباس آج تیری یاد کیوں آ رہی ہے ابباس میں نے تیرے آقا سے وعدہ کیا محسوس کر رہے تیرہ جب آدھ سانیہ سج سا ڈیجری جنت البقی جا کے بیٹھی ہے ایک برط سر اٹھاتی ہے سر جھوکا کے سر اٹھاتی کہتی ابباس آج تیری یاد مجھے کیوں آ رہی ہے کیوں مجھے اتنی یاد آ رہی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں تجھ پہ رو ازادار بنا رس کے ازادار فقر سن لینا لیکن وعدہ کیا تھا کس سے حسین سے کہہ رہی ہے کیوں دل چاہ رہا ہے تجھ پہ رونے کا میرا یہ ہی دیکھ ہے بایا آج دیکھ کے اُب البنی جنت البقی سے اٹھنا چاہتی اکبر کے سینے پہ پر چی کیا سن ایک جملہ سن گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے آیت اللہ سند حیدر حاشمی کا فقرہ بڑے عظیم عالم ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہو اگر پہنچ گئے نا جب جب یاد آئیں گے یہ مسائب آنکھیں بھیگ جائے گی نوکیلی چیز پہ اگر کوئی چیز رکھنا چاہو تو رکھ پاؤگے سب نے سر علایہ نہیں رکھ سکتے بزرگان دیکھا نوکیلی چیز پہ کوئی چیز ٹھکتی نہیں وہ کہتے سبانے کے جی ہو کبھی تو اچھی آواز میں رو کے گو اللہ جانے حسین کے سر کو نیسے میں کتنا پہواس پھر اپنی قوة سمیٹ کے بیبی ملمنین اٹھی اور اٹھ کے قبر سیدہ پہ گئی بیبی تیری قدی آئی بیبی امبالوڈین کے زبان کی لحاج رکھ لے بیبی ازادارو یہ فقرہ سن لے بیبی امبالوڈین کے زبان کی لحاج رکھ لے میں نے تیرے بیٹے سے وعدہ کیا تجھ پہ رو کی اپنے پیٹے پہ نہ رو گی یا تو عباس کی یاد نکال یا مجھے پاپ یہ کہے کہ منکہ ڈھل گیا لوگوں نے آواز دی سجاد مولا کو کہ کوئی تیری دادی کی قبر پہ سر رکھ کے لیٹا ہے اب جو سجاد بولا گئے کلائی پہ آد رکھا کہ اللہ 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 ازمت اللہ اسے ایک فقرہ بہت گریہ کیا آپ نے اللہ ان آوازوں پر رحمت تازل کرے کبھی کوئی کوئی دکھ دکھ خلاب کی اولاد کو سلامت رکھ اگر کسی کی گود خالی ہو خدا اس کی گود کو آباد کر دے یہ فقرہ نوجوانوں تمہارے لئے تو پڑھی رہا لیکن خصوصی طور پہ بزرگوں کے لئے کائنات کی دو ماہوں کا مقدر بڑا عجیب ہے دعا بھاگنا جن کے گھر اولاد رہو اس فقرے پہ دو ماہوں کا مقدر بڑا عجیب ہے بڑا عجیب ایک ماں کا نام ہے رباب ایک ماں کا نام ہے فاطمہ ایک ماں کا نام رباب ایک ماں کا نام فاطمہ کیسا وہ قدر ہے ہاتھ جوڑ کے بڑھ رہو سمجھ لی جی گا گھروں تک رونے کے لیے کافی ہوگا دو ماں دونوں کا عجیب مقدر ایک کا نام رباب ایک کا نام فاطمہ میں کہوں گا بی بی رباب میں ہاتھ جوڑ کے بی بی فاطمہ کے مسائب کا ایک جملہ پڑھنا چاہت بی بی رباب آپ اممہ ہے علی اصغر کی لیکن آپ نے اصغر کو گھوٹ میں اٹھایا تو کاشف بسائب کا یہ فقرہ سارے سبجھے ہوتے آپ نے علی اصغر کو گھوٹ میں اٹھایا تو مدینہ میں اپنے علی اصغر کا مو تو دولہ ہوگا کپڑے تو بدلے ہوگے ارے ہائے فاطمہ آواز دیتی رہی فضہ میرا بوسیت فضہ فضہ میرا بوسیت مارا گیا فضہ بس فقرہ سن لیجئے جس کے جملے سے مسائب کی ابتدہ کی تھی اسی حافظ کے فائد حسائد صاحب کے جملے مصائب کا اختتامیہ دیتا ہو رباب بی بی آپ نے گود میں علی اصغر کو اٹھایا تو مدینہ میں کپڑے تو بدلے چہرے کو دھلا بھی ہوگا مدینہ میں لیکن ہا فاطمہ محسن کی یاد میں تڑپتی رہی دو بسرے مجھے یاد آگئے سن لیجئے شاعروں کی بستی ہے اس میں یہ دو بسرے سنا رہا ہو کچھ دن کچھ دن تو تیری گود میں اصغر رہا رباب کچھ دن کچھ دن تو تیری گود میں اصغر رہا رباب ارے گھڑ کر شکم پر گیا پچھا بطول کا بس حافظ کفایت حافظ صاحب کا فقرہ سمیٹ لیا میں نے بس صاحب فقرہ سنیے گا وہ کہتے ایک دن فاطمہ بی بی نے فزہ کو بلایا درد اور احساس دونوں ہیں اس فقرے میں فزہ بی بی کو بلایا اور بلانے کے بعد کا فزہ میں ایک مرسیہ کہتی ہوں فزہ بی بی نے اسے محفوظ کرنا شروع کیا مرسیہ کے درمیان میں بی بی فاطمہ کہتی ہے فزہ ایک بات بتاؤ اگر میرا محسن اس دنیا میں آ بھی جاتا خدا کے لیے آخری فقرہ سنیے گا سروں سینہ پیارا نہ کیجئے گا ایک ماں کا درد پہچان لے کی کوشش کی دیا گا اے فزہ اگر میرا موسی دنیا میں آ بھی جاتا فاطمہ اٹھاتی کیسے اس کی تو پس لیا فزہ کے ہاتھ سے قلب چھوٹا آوازی و محمد محمد آل محمد کا ہمارے اس ناسووں کو قبول فرما اے میرے اللہ ان آسووں کو ہماری بخشش اور شفاعت کا ذریعہ قرار دے اے میرے اللہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا تجھ واسطہ شہدہ کا صادقین کا صالحین کا فائزین کا کرربین کا یہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ان میں سے کسی کو بھی اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اپنی آنکھوں سے کربلا اے مولا نجف اشرف جنت البقی جنت المولا اور تمام اتبات آلیہ کے زیارت نہ کر زیارت کی بات آئی ہے تو علماء کا بتایا ہوا ایک نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب کبھی مسائب ہوں تو روتے روتے جب آنکھیں بھیگ جائیں تو منت مان لیجئے اگیارویں امام سے مولا حسن اسکری سے کہ مولا اگر آپ نے ہمیں حسین کی قبر دکھا دی تو ہم حسین کی ذریع کا پہلا بوسہ آپ کی طرف سے لیں بتا ہے بنارس کے ازادار اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے حسین مولا کے بعد ہر امام نے کربلا کی زیارت بنفس نفیس کی ہے سوائے گیارویں امام کے ساری زندگی نظر بن قید خانہ زندان میں رہے کبھی بنفس نفیس کربلا نہیں جا سکے نہیں اس امام کی شہادت پہ ان کے مسائب پہ چیخ مار کے رویا کرو کیونکہ یہ وہ تمہارا وہ امام ہے جس نے اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے گھو دی ہے کیونکہ امام کو پتا تھا کہ اب امام میں کوئی میری قبر بینا بھلا اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھو دی اور یہ وہ مظلوب امام ہے کبھی کربلا بنفس نفیس نہیں جا سکے زندان کے دروازے پہ کھڑے رہتے تھے اگر کوئی اس دروازے کے سامنے سے گزرتا تھا تو جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ پیسہ نکال کے دیتے تھے اور کہتے تھے میری طرف سے گربلا چلا جا اور میرے دادہ سے کہہ دینا حسن عسکری زندان دعا کیا کرو ان مرحلوں میں یقینا مولا حسن عسکری کے ذریعے مانگی گئی دعا خدا رد نہیں کرے گا اے میرے اللہ جس مرہوم و مرہومہ کے سلسلے سے یہ مجلس مناقب کی گئی ہے انہیں جوار معصوم و معصوم سلام اللہ علیہ میں جگہ انعیت فرما اے میرے اللہ اے میرے اللہ ان سب کے جائز حاجات کو پورا فرما اے میرے اللہ ہمارے سروں پہ بزرگوں کا سایہ برقرار رکھ میرے نوجوانوں جب بزرگوں کے لئے دعا کیا کرو تو زور سے آمین کہا کرو کیونکہ امام نے فرمایا ہے کہ جن علاقوں میں بزرگ نہیں ہوتے وہاں نہوستے داخل ہو جاتے تو میرے اللہ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ اے میرے اللہ ان نوجوانوں کو صحیح و سلامت رکھ اے میرے اللہ ان بچوں کو پرمان چڑھا اہل بیعت کی راہ میں اے میرے اللہ تو جواستہ محمد و آل محمد کا ہمارے عظم و حاصلے کو مضبوط فرما اے میرے اللہ جواستہ محمد و آل محمد کا ہمیں علم اور عمل دونوں میدان میں مضبوط فرما ہمارے عقیدے کو مستحکم فرما ہماری معرفت میں اضافہ فرما اے میرے اللہ اے میرے اللہ مرہومین و مرہومات کے درجات کو بلند فرمانے کے ساتھ ساتھ ان کے لغزشوں کو درگزر فرما اے میرے اللہ وارث امن امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگ فرما ملتمس ہوں ایک مرتبہ سور الحمد اور تین مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت فرما کر چندہ خاص مرہوم ابن تنو خاص مرہوم اختری بیگم مرہوم بنت شاکر علی مرہوم کی روح کو انصار کرتے سور